ہائی فرنڈز دوستو پھر سے ایک اور بار میں آپ کا اس چینل میں سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ میں 2019 میں ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں کون سا ریٹن بننا ہے اور ریٹن کی کون سا ڈیو ڈیٹ ہے اس کے بارے میں ہم آج یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلی دوستو سروعت کرتے ہیں سروعت کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیلی جیل کلاس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور باجو میں آتے پہ لائیکن کو بھی دبا لیجئے تھاکہ نئے نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے چلی دوستو سروعت کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ میں 2019 میں ہمیں کون کون سے یہاں پر ڈیٹن کرنے ہیں کھاپ کرنے ہیں اس کی ڈیو ڈیٹ کون سی ہے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر آج ڈسکیس کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں جی ایسٹی آر ون جی ایسٹی آر ون کی لاشٹ ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ گیارہ میں 2019 ہے جی ایسٹی آر ون کی ڈیو ڈیٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایسٹی آر ون کسے پر نہ ہوتا ہے تو ریگولر ٹیکس پیر کو جی ایسٹی آر ون بننا ہوتا ہے جی ایسٹی آر 3 بھی جی ایسٹی آر 3 بھی کی ڈیو ڈیٹ ہے 20 میں 20 میں کو 2019 جی ایسٹی آر 3 بھی کی لاشٹ ڈیٹ ہے ڈیو ڈیٹ ہے جی ایسٹی آر 5 جی ایسٹی آر 5 کیسے فائل کرنا ہوتا ہے تو جی ایسٹی آر فائل کمپوزیشن ٹیکس پیر کے لیے ہوتا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ہے 20 میں اس کی بھی 20 میں ہی ہے ڈیو ڈیٹ جی ایسٹی آر 6 جسٹر 6 کسے فائل کرنا ہے تو ایکسپورٹ جو کرتے ہیں ان کے لئے جسٹر 6 ہے اس کی لاشٹ دیت ہے 13 میں اس کے بعد جسٹر 7 e-commerce operator کے لئے اس کی لاشٹ دیو دیت ہے 10 میں 10 میں ہے اس کی جسٹر 7 کے لئے جسٹر 8 کسے فائل کرنا ہے تو جسٹر 8 e-commerce operator اس کی لاشٹ دیت ہے 10 میں ہے اور جسٹر 9 تو جسٹر 9 تو آپ کو پتہ ہی ہوگا annual return ہے اس کی لاشٹ دیت ہے 30 جون تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ جسٹر 1 کی ڈیو ڈیو ڈیٹ کون کون سے return کی کون کون سے ڈیو 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 ڈیٹ ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ کون سا جسٹر کسے فائل کرنا ہے تو دیکھیں جسٹر 1 جسٹر 1 کون return فائل کرتا ہے تو regular taxpayer gstr 3 b gstr 3 b regular taxpayer جو ہوتے ہیں وہ return بڑھتے ہیں جسٹر 5 gstr 5 کس کے لئے ہوتا ہے quarterly taxpayer کے لئے ہوتا ہے جو جسٹر 1 کمپوزیسن سکیم کے اندر جو registered ہے ان کو gstr file return بننا ہوتا ہے جسٹر 6 gstr 6 کون فائل کرتا ہے تو input service distributors اور gstr 8 تو gstr 8 میں نے اوپر بتایا جیسے کی e-commerce operator e-commerce operator جیسے کی flip card Amazon gstr 8 e-commerce operator کے لئے اور gstr 9 gstr 9 آپ کو بتا ہوگا gstr 9 regular annual return gstr 9 annual return مطلب جو کمپوزیسن سکیم کے اندر register ان کے لئے gstr 9a اور gstr 9 b e-commerce operator جو e-commerce operator ان کے لئے gstr 9 b تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے یہاں پر دیکھا کہ میں 2019 میں ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں کون سا return بننا ہے اور اس کی due date کون سی ہے اس کے بارے میں ہم نے آج یہاں پر ڈیسکس کیا آنے والے سبہ میں میں اور بھی بہترین ویڈیو اچھی اچھی ویڈیو پوسٹ کرتا رہوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل tele digital class کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کر دے اور important لگا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی سیئر کر دے تاکہ اپنے دوستوں بھی جان سکے نئے ویڈیو کے نئے اپ ڈیٹ جو بھی آتے ہیں GST میں اس کے بارے میں related میں ویڈیو بناتا ہوں تو آج کا اس ویڈیو important تھا آپ کے لئے تو دوستوں لائک کرنا نہ بولیں اجھے لئے دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں